موسیقی کراچی میں شدید گرمی ہیٹ ویو نے شہر قائد کا روح کر لیا سمندری ہماؤں کی بے روحی کے ساتھ ساتھ سورس بھی آنٹھ برسائے گا شہری ذرا احتیاط سے کام لیں آج پارہ بیالیس تک جائے گا گے الیکٹری کراچی والوں کے سبر کا امتحان لینے لگی چار سے چھے گھنٹوں کی بجلی بندی سے شہری بلبلہ اٹھے اندرونے سیند اور پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری فیصل آباد میں تاجر برادری سٹکو پر آجے مہنگائے کا نیا توفان ذرا سا تل گیا حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ موخر کر دیا مزیر آسم کی معاملہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھیجنے کی ہدایت ای سی سی کل فیصلہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف آج تئیسوہ یوم تاسیس منائے گی کپتان کھلاڑیوں سے کتاب کے لیے پرجو کنمنشن سینٹر اسلامباد میں تیاری مکمل پنجاب کے منتقی بلدیاتی سیٹ اپ پر جمہوری شبکون تبدیلی سرکار نے بلدیاتی نظام کی پانچ سال کی مدد پوری نہ ہونے دی دو سال آٹھ ماہ پہلے ہی ختم کر دیا اپوزیسن کا شور شرابہ بے سور بلد منصور کر لیا گیا کم عمری شادی بلد پر قومی اسیملی میں پاکستان تحریک انصاف تقسین وزیر مذہبی امور کی شادی کی عمر اٹھارہ سال کرنے کے بلد کی مخالفت علی محمد کان بولے بلد اسلام اور سنت سے متصادم ہے شیری مزاری نے بلد کے حمایت کر دی بلد رائے شماری کے بعد قائمہ کامیٹی کو بھیج دیا گیا پوز پیڑ موبائل سارفین ہوشیہ موبائل فونٹ ایکس آج سے لگے گا سلام پاکستان 24 نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں زنیرہ آری میں ہوں زیشان بشیر اور میں ہوں خدا شاہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی لائپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈوٹ کوم سلاش 24 نیوز ایسٹری سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی نظام کا بل منظور کر لیا گیا ہے اوپوزیشن نے بل کی کوپ اس پھار دی شدید ہنگامہ آرائی اوپوزیشن نے بل کی منظوری کے بعد ایوان سے واک آٹ بھی کیا حکومت نے اوپوزیشن کی بل پر تمام ترامی مسترک کہ دی اوپوزیشن کے ایوان کے باہر بھی بل نامنظور نامنظور کنارے بلدیاتی داروں کی مدد چار سال کر دی گئی ہے لارڈ میر اور میر کے لیے تعلیم کے شرط ختم کر دی گئی چھے ماہ میں حلکہ بندیاں ایک سال میں الیکشن ہوں گے اسمبلی سے منظور شدہ بل آدھری گورنر کو بھجوانے کا خیصلہ ابھی آپ کو براہ راستے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہم وزیراعالہ پنجاب عثمان بوزار میڈیا سے مارک کرے بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بل کو اسمبلی سے پاس کروایا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بل کے آنے کے بعد اس پنجاب میں بڑی واضح تبدیلی آپ لوگوں کو نظر آئے گی اس میں آپ کو پہلے بھی جس طرح سے مختلف جگوں بریفنگز میں بتایا گیا ہے اس میں ایک پنچائیت کانسل ہوگی اور ایک تحصیل کانسل ہوگی جسٹک کٹیئر ختم کیا جا رہا ہے جہاں تین ہزار سمتنگ یونین کانسلیں تھیں اب بائیس ہزار پنچائیت کانسلیں ہوں گی اور اس کے بعد ہرڈوینل ہیڈکوارٹر کو میٹرپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے اور اس میں ایک سو بیاسی سے زیادہ مینسپل کارپوریشنیں ہوں گی اور اس کی ڈیٹیل بڑی لمبی ہے جس میں راجہ صاحب اور سمسام بخاری صاحب آپ کو بریف کریں گے اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے بارے میں اور جو ایکٹ پاس ہوئے اس کی سیلنٹ فیچرز کے بارے میں بزدار صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ عجیب و غریب سی ہوایں چل رہی ہیں صحیح انصاف کے اندر میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ فارور بلوک بن رہا ہے آپ کے گینسٹ کسی نئے سی ایم کو لایا جا رہا ہے یہ چیزیں ہیں کہ آج کھل کے ان کے اوپر بتا دیں کہ قوم کو پتا چل جائے کہ آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہیں ایک منٹ دے ایک منٹ دے ایک منٹ یار ایک منٹ جس دن سے ہم آئے ہیں اسی دن سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ کسی نے کہا کسی ایم کون ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا آج جا رہے ہیں کسی نے کہا کل جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میرے قائد کا مجھ پر اعتماد ہے اور یہ جو کھڑے ہیں پنجاب اسمبلی کے عراقین کا مجھ پر اعتماد ہے مجھے ہی اٹھایا نہیں جا سکتا اچھا تریکیت میں اعتماد بھی لائے جانے کی چل رہی ہے باتیں چل رہی ہے بودشیں لاری ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار میڈیا سے بات کر رہے تھے آپ نے براہ راز دیکھا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ 24 نیوز کی کوششیں رنگ لی آئیں مشہر اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ پیٹھولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم نے یہ معاملہ ای سی سی کو بھیجنے کی ہداعت کی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں آگرہ کی طرف سے جو سمری آئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیونکہ انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ 14 روپے اس کو بڑھایا جائے تیل کی قیمت کو بڑھنے سے ڈیفر کیا گیا کہ اس پہ ہم فیصلہ باد میں کریں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے عوام کی مشکلات اور تکالیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ای سی سی کو ریفر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور جی ایس ٹی کے لیے اس کو ریگلرائز کریں اس طرح سے کہ عوام پہ وہ بڑھ جو ہے کم سے کم ٹرانسفر ہو اور اہم خبر کے تیل نکلے گا یا نہیں صرف آٹھ سو میٹر رہ گئے ساری قوم کی نظریں لگ گئیں قوم کو خوشخبری کا انتظار ہے چار ہزار آٹھ سو دس میٹر کی خدائی ہو چکی وزارت پیٹولیوم کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار چیسو ساٹھ میٹر تک خدائی کا حدف ہے وزیر پیٹولیوم نے ایکزون موبل کو ہر وفت کو ہر طرح کتاب ان کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ ایکزون موبل کے چیئرمن آج وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے تیل نکلے گا یا نہیں خدائی صرف آٹھ سو میٹر کی رہ گئی ہے اور ساری قوم کی نظریں اس پر لگ گئی ہیں کچھ موسم کی حدت کی بات کر لیتے ہیں کراچی میں درجہ حرارت اکتاریس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا شہر کو گرم اور خوشک میدانی ہماؤں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے درجہ حرارت بڑھنے سے ہیٹ ویو کے اثرات محسوس ہونے لگے ہیں کراچی میں سخت موسم شہریوں کا امتحان لے رہا ہے مہکمہ موسمیات نے یکمتہ تین مئی تک ہیٹ ویو الیٹ جاری کر رکھا ہے شہر میں پارا حدوں کو چھونے لگا ہے درجہ حرارت چالیس ڈگری کو چھو گیا چیف میٹرولوجسٹ عبد الرشید کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ نئی لہر چار مئی تک برقرار رہے گی جبکہ پانچ مئی سے موسم موتدل ہونا شروع ہو جائے گا کراچی میں ہوا کی سم تبدیل ہو جائے گی ہماری ہوا شمال سے آ رہی ہے اور شمال مغرب سے آ رہی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق 2015 کے ہیٹ ویو کے مقابلے میں موجودہ ہیٹ ویو کی شدت کم درجے کی رہے گی اگلے دو روز کے دوران آنے والے ہیٹ ویو میں ہوا میں نمی کا تناسب کم رہے گا تو کراچی میں گرمی دماغ پر اثر کرنے لگی ہے اسلامیہ گورنمنٹ سائنس کالج میں دو طلبہ تنظیموں میں تصادم ہو گیا طلبہ نے ایک دوسروں پر لاتوں مکوں کا آزادہ نہ استعمال کیا اس طوران ایک طالب علم زخمی ہو گیا پولیس اہلکاروں نے طلبہ میں بیچ بچاؤ کروایا ویڈیو میں تصادم کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں کراچی میں یہ اسلامیہ گورنمنٹ سائنس کالج میں دو طلبہ تنظیموں میں تصادم کے مناظر ہیں طلبہ نے ایک دوسرے پر لاتوں مکوں کا استعمال کیا اس طوران ایک طالب علم زخمی بھی ہو گیا ادھر مری میں تیز بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا مری اور بالائی علاقوں میں بارش نے وادیوں کے نظارے حسین بنا دیئے کئی علاقوں میں جالہ باری بھی ہوئی ملکہ کوسار مری میں تیز بارش ہوئی ہے جس کے بعد موسم خاصا خوشکوار ہو گیا ہے بالائی علاقوں میں بارش نے وادیوں کے نظارے حسین بنا دیئے جبکہ کئی علاقوں میں جالہ باری بھی ہوئی ہے ہیں تلق بہت بندہ مجدور کے اوقات آج پاکستان سمید دنیا بھر میں مجدوروں کا عالمی دین پاکستان کے مجدور اپنا حق حاصل کرنے میں ناکا پشاور میں این ایف حکام کی کاروائی سپین لے جانے والے پارسل سے منشیات برامت دو کلو سے زیادہ منشیات کتابوں میں چھپائی گئی تھی اور برطانیہ کے بغیر کسی معاہدے کی یورپی یونیٹ سے نکلنے کی صورت میں پاکستان کو کروڑو ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے چین اور امریکہ کو اربو ڈالر کا فائدہ ہونے کا امکان یو این کی ریپورٹ جالی شناختی کار بنانے والی کالی بھیڑوں کے خلاف نادرہ نے ایکشن لے لیا ایک سو بیس ملازم برطرف کر دیے گئے نادرہ کے عملے نے غیر قانونی پروسیسنگ سے ایک لاکھ پچپن ہزار شناختی کارز جاری کیے جن میں چھ سو تین غیر ملکی بھی شامل ہیں جنہیں اب جالی قرار دے دیا گیا ہے حساس اداروں کے ریپورٹ پر ساڑھے تین لاکھ سے زائد شناختی کارز کو مشکوک قرار دے کر بلوک کیا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جالی شناختی کار بنانے والی کالی بھیڑوں کے خلاف نادرہ نے ایکشن لے لیا ایک سو بیس ملازم برطرف کر دیے گئے ہیں نادرہ کے عملے نے غیر قانونی پروسیسنگ سے ایک لاکھ پچپن ہزار شناختی کارز جاری کیے جن میں چھے سو تین غیر ملکی بھی شامل ہیں جنہیں اب جالی قرار دے دیا گیا ہے حساس اداروں کے ریپورٹ